السلام علیکم کیا علیہ جی تمام کبوتر پرور بھائیوں کا قابل احترام متجازہ کا اللہ پاک سب کو اسفرے تنسلسلی والی زنگی تا فرمائے آج ہم آپ کو چپڑے کبوتروں کے بارے میں بتائیں گے کافی دوست فرمائش کر رہے تھے بالخصوص دل نواز بھائی پنڈی سے جو اسطار جعوید گولڈن ہے شریف والوں کے شہد ہیں ان کی فرمائش پر یہ ویڈیو بن رہی ہے چپڑے کبوتر ایک پرانی قدیم نسل ہے لیکن چپڑے کبوتر کافی لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سیالکوٹی کبوتر ہیں تو در حقیقت یہ کہلاتے ہیں استاد شفار خان اور فاتح خان مروم کے جرگی نسل کیونکہ انہوں نے ان کبوتروں کی بہت زیادہ افضائشیں نسل کروائی اور ان کا تعلق لاہور شہر سے تھا تو فاتح خان صاحب نے کافی چپڑے کبوتر پالے ہوئے تھے اور چپڑے کبوتروں کے حوالے سے میری بھی کچھ بڑی پرانی یادیں ہیں جب ہم کبوتر اڑاتے ہوتے تھے تقریباً دو ہزار ایک میں ہم نے ایک کبوتر پکڑا تھا چپڑا کبوتر اور وہ پھر ہمارے پاس پکا ہو گیا لگ گیا اور ہم نے اس کو اڑھانا شروع کیا اور چار سال وہ ہمارے پاس کبوتر اڑتا رہے اور ماشاء اللہ وہ کبوتر تب ہی بیٹھتا تھا جب اس کا اینڈ ہو جاتا تھا اور وہ کبوتر بہت کمال کی پروانے دیتا تھا سارا دن نظر بھی آتا رہتا تھا کبھی سامنے آ گیا کبھی ڈوبائی پہ چلا گیا اور وہ انجوائے کرتا تھا اپنی پرواز کو اور ہم اس کو دیکھ کے انجوائے کرتا تھا تو میں نے دوزار تیرہ تک اڑھاتے رہے ہیں کبوتر لیکن ہم نے اتنی مزے دار پروازے نہیں کسی اور کبوتر میں دیکھی باقی اس کے علاوہ بہت سارے پاکستان میں شوقین ہیں جن کے پاس چپڑے کبوتر موجود بھی ہیں اور بڑا اچھا رزرڑ بھی دے رہے ہیں اس کے بعد دوزار گیارہ میں میرے پاس میرے ایک تعلق والے ہیں دوست ہیں بھائی ہیں گجرام والا میں افضال صاحب انہوں نے مجھے ایک چپڑا کبوتر مادی گفٹ کی تو میں نے اس کو اپنے گھر کے سریٹنگ کبوتر سے لگا دیا جو نیہ ساولی بلیڈ لینڈ نسل اور ماشاءاللہ اس پیر کے بچے مربع بے شمار ہوئے ہیں وہ نکلے کالیج گیرے تھے لیکن انہوں نے پروازیں بہت دی تو چپڑے کبوتر جو ہے ایک نایام نسل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ انتہائی سمجھدار کبوتر ہوتے ہیں جلدی اپنا گھر نہیں چھوڑتے ان کی خاصیت ہیں ان کے پنجے بڑے گہرے اور گہرے شیش کے ہوتے ہیں ایک سرکالے نحسوس ہوتے ہیں تو شفاہ صاحب کے بعد جو چپڑے کبوتر تھے ان کی دم میں وائیڈ لنگ گھوٹ بھی آتے تھے چپڑے کبوتر میرے ایکسپینینس کے مطابق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وائیڈ لنگ گھوٹوں والے جو زیادہ زیادہ گہرے ٹائپ چپڑے ہوتے ہیں چپڑے جو کبوتر ہیں ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ہیں مٹیلک مٹیلک زرات ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں اور بڑے سمجھدار کبوتر ہیں آنکھ کے نور کے گرد ان کے براؤن رنگ ہوتا ہے اور یہ مٹیلک اور لال زرات آتے ہیں دوسری قسم کے چپڑے جو میں نے بتایا تھا جالرڈ ہیں ان میں مٹیلک اور لال زرات آتے ہیں جو بلکل مٹیلک آنکھوں کے ہیں وہ تھوڑے کالی آنکھوں کے محسوس ہوتے ہیں ان میں کچھ کبوتر وائٹ آنکھوں کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کراس کی نشانی کچھ لوگ کراس کر لیتے ہیں ٹیڈیوں میں یا کوئی اور کبوتروں میں تب ان کی آنکھیں وائٹ ہو جاتی ہیں چپڑے کبوتر اپنی جلدی اپنا رنگ نہیں چھوڑتے ہیں مطلب آپ کسی اور بریڈز اس کو کراس بھی کر لیا تو زیادہ تر موصلی چپڑے ہی بچے نکلتے ہیں باقی چپڑے جو ایک کلاس کبوتر ہیں وہ انتہائی ملائم اور مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں سامنے سے سینے چوڑے دمیں بند ہوتی ہیں ان کے پر تھوڑے سے چوڑے ہوتے ہیں زیادہ بریگ پرمی ہوتے ہیں لیکن ان کے پر رشب ملائم تیلیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں کبوتروں کی اور اگر آپ گرمی کی بات کریں تو پھر یہ کبوتر کروس میں زیادہ اچھا کام کرتے ہیں اگر نمدر گرم موسم ہے جیسے ارسو گہ رہا ہے یا کوئی تھوڑا تھنڈے علاقے ہیں وہاں شام تک یہ پیورٹی میں اڑتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ لہور ملتان اور کسور کی گرمی یا پیسہ بات کی گرمی میں ٹائم کروانا ہے تو میرے پاس جو چپڑے کبوتر اڑتا تھا وہ گرمی میں مرشالہ شام تک اڑتا تھا لیکن ایسے کبوتر بہت ریر ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں موسیلی جو چپڑے کبوتر ہیں وہ کراوس میں زیادہ چھڑا لڑ دیتے ہیں تو جو ہمارے دوست بھائی اڑانے کا شوق کرتے ہیں وہ انہیں کراوس میں لگائیں تو ان سب دوست بھائیوں کا بہت شکریہ جو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اتنا ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں سب دعاوں میں یاد اکھے گا یہ صرف آپ دوستوں بھائیوں کے لئے ہم بناتے ہیں کہ آپ کا اچھا آپ کو knowledge میں تھوڑا اضافہ اور جو نئے شوقینیں خاص کر جیسے تو پاکستان میں بہت بہت قابل استاد ہیں جو بہت کچھ جانتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ